ماجی صاحب یہ آپ بتائیے کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہم شروع سے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ ہم کنفیڈنٹ ہیں ہر حالت میں ہم لوگوں کو افسلیٹ میجریٹی سے عباب آ رہا ہے ٹارجٹ رکھا ہے لوگ ونیٹی کا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے نجدیک ہم لوگ پہنچ جائیں گے لالو جی کہتے ہیں ایک سنبے لالو جی کی بات اپنے انداز میں وہ لوگ کہتے ہیں آج نہیں ان کا پرچت انداز ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اس پر لوگ بیسواس کریں ہم کو بیسواس نہیں ہوتا ہے وہ کل کہیں گے کہ صاحب سارا یہ بھی ہم کو لٹ لیا بدل دیا یہ بھی کہتے ہیں نظر آئیں گے وہ ایک زیٹ پول کے نتیجوں سے لگتا ہم ہا گڑ بندھن کاؤنٹنگ کے بعد سرکار بنا لے گے دیکھیں ایک زیٹ پول تو ایک انداز ہے اور کس انداز پر کرتے ہیں سب کا اپنا اپنا دشٹکون ہے تو ان لوگوں کے جو ریجلٹ آیا ہے اس پر بہت دھروں سا ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کا بھروسہ ہے کہ کس پرکار سے جوہا لوگ آ گیا ہیں کس پرکار سے مہلائیں آ گیا ہیں اور کس پرکار سے شروع کاسٹ میں بہت عرصے کے بعد ایک آ ہوئی ہے اور سب بڑھ چکر کے بھوٹ دیا ہے یہ سارے ہم لوگوں کے فیور میں جاتا ہے اور کاسٹ کریڈ اور سمجھائے سمپردائی کے نام پر ہم لوگوں نے بھوٹ نہیں مانگا ہے ہم لوگوں نے بکاس کے نام پر مانگا ہے اور بکاس اور سانتی بھوستہ کے لیے یہ تینوں جو محکامہ ہے وہ پریبتن چاہ رہی ہے اور یہ ہی ہے کارنے کی ان لوگ بھوٹ دیا ہے آج دیلٹ آپ دیکھئے گا سر یہ بتائیے کہ پانچ چڑھنوں میں چناؤں ہوں ہیں مغد کا علاقہ ہو گیا ہو مطلانچل شیمانچل کوشی یا پھر پشمی چمپارن پوروی چمپارن کا علاقہ ہو آپ کو کیا لگتا ہے بی جے پی کو انڈیے کو آپ کی پارٹی کو سفلتا کیسے اور ملنے والی ہے جب پیٹی کھولے گا پورا آپ دیکھئے اتنا گہن نادھیان ہمارا نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مہلائے سبھی چڑھنوں میں آگے آئی ہے جوہ سبھی چڑھنوں میں آگے آئے ہیں سیڈل کاش سبھی چڑھنوں میں آگے گئے ہیں اور اس میں کون کہاں دو سٹ آگے دو سٹ پیچھے جو بھی ہو لیکن جب ریجلٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیے کو اپسلوٹ موجودی سے خود زیادہ سٹ آئے گا اور ون ایٹی کے آس پاس ہم لوگ پہنچتے نظر آئے ہیں انتظار تو بہت ہوگا کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا شام تک آپ کو جو بیس سٹیں ملیں اس میں آپ کو کتنا لگتا ہے آپ کو کتنی سٹیں آ جائیں گے بیس سٹ میں مات چار سٹ ایسا ہے جہاں پر ہم ابھی ڈاؤٹ فول ہیں لیکن دو سٹ اس میں بھی کلیرنس میں ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دونوں نکل جائیں تو کہنے کا مطلب کہ فیفٹین پلس ہم لوگ کا ریجلٹ ہوگا مودی جی گاثر دیکھے گا جو بار بار بیہار میں اتنا گھوم ہے نیچی تسار آئے گا مودی جی بیہار میں آ کر کے سب لوگوں سے کہا گئے کہ ہم بھی کاس چاہتے ہیں اور یہ لوگ کا جو بلیک آسپٹ ہے اس کو بھی لوگ اجاگر کیا ہے کہ پچیس سال میں یہ لوگ کچھ نہیں کیا پہتیس سال میں کانگریس نہیں کیا اور سیدھیانتے درشتکون سے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے وہ سیدھیانت کی دھجیاں اڑھائے ہیں جیسے جا پرکاش نارائن جی نے سمپردائی واد بھرشت آچار اور بند سواد کا نارا دے کر کے جھمپن کرانتی چھڑی تھی اور کرانتی کے ہی اوپج ہیں ہمارے لالو جی اور نفیس کمان جی آج وہ کانگریس کے جھولی میں جا کے بیٹھ گیا ہیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے اس بات کو سماج کے سامنے انہوں نے رکھنے کا کام کیا ہے اور اس کا حاصل پڑا ہے سر یہ بتائے ایک اہم سوال یہ ہے کہ جب آج کاؤنٹنگ ختم ہوگا تو بات شروع ہو جائے گی اگر انڈیئے بہومت میں آتی ہے تو بات یہ شروع ہوگی بات آگئی ہے کہ انڈیئے کے جتنے بھی جیتے ہوئے کانڈیڈیٹ ہیں وہ پہلے پارٹی بھائی جلگ الگ بیٹھیں گے اپنے نیتاؤں کا چناؤ کریں گے اور اس کے بعد ایک بار سملیت انڈیئے کا لیسے لیسے پارٹی کی بیٹھے بنے گی اور اس میں نیتا کا چناؤ ہوگا اب بہت سرن طریقے سے اور ہر طرح سے یونائنمس ہونے کا پریاس ہوگا اس لئے کوئی چنٹا کی بات نہیں گے راہ سنگھ منتری ہیں بیہار میں انہوں نے کہا تھا کوئی دلیت یا کوئی پیشڑا مکھے منتری بھیا بیاکتیگت کوئی بھی کہا سکتا ہے میری راہ یہی ہے کہ جو بیہار میں اچھا سے چلا سکے اس میں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں جات کے نام پر بانٹنا اوچیت نہیں ہے ایسے ہم سیرلکاسٹ کے پر ہیں تو کمجوری ہے ہماری کہ سیرلکاسٹ کا اگر کوئی ہو تو زیادہ اچھا ہوگا لیکن اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ سیرلکاسٹ ہوگا تب ہی اچھا ہوگا کوئی اچھے آدمی دوسرے برگ کے بھی ہوں گے وہ بھی سیرلکاسٹ کے لیے اچھا ہوگا لیکن آپ کی یہ چاہت ہے کہ اگر دلیت بنتا ہے تو اچھا ہو کہیں نا کہیں کمجوری تو ہے دلیت بنتا ہو اگر مکھے منتری کو امید بار کہیں ایک بار کہا اس چیز کو کہ دلیت یہاں کا بنے تو زیادہ اچھا ہو چلی بہت بہت شکریہ سارا